مردوں کی عورت مردوں کی عورت کیوں آکرشت ہوتے ہیں کسی کے پرتی آکرشن ہونا ایک الگ چیج ہے لیکن اس آکرشن کے چلتے اپنی شادی شدہ جندگی کو تاک پر رکھتے نا بلکل گلت ہے ایسے میں یہ جانا اتنا ہی جروری ہے کہ آخر ایسی نوبت آتی ہی کیوں ہیں ایکسٹرامارٹل افائر ہونے کے بہت سے کارن ہو سکتے ہیں لیکن اگر سمئے رہتے ان کارنوں کو جان لیا جائے تو اس مسیبت سے پار پایا جا سکتا ہے تصویروں میں جانے آخر کنکارنوں کی وجہ سے ایکسٹرامارٹل افیرز ہو سکتے ہیں جلدی شادی ہو جانا گھر والوں کے پریشر یا پھر سماج کے دواب میں آ کر اکثر کچھ لوگوں جلدی شادی کر لیتے ہیں ایسے لوگ جب جندگی کے اگلے پڑاو پر پہنچتے ہیں تو انہیں یہ لگنے لگتا ہے کہ انہوں نے کافی کچھ مس کر دیا ہے یہ احساس انہیں دوسری عورت کی اور اور آکرشت کرتا ہے اگر آپ کا پارٹن آپ سے خوش نہیں ہے تو آپ کے علاوہ کسی اور کے پرتی آکرشت ہونے کے چانسینج بہت بڑھ جاتے ہیں ایسے ہوتے ہیں جن میں اترکت سمبندوں کو لے کر کریونگ ہوتی ہے ایسے لوگ اپنے پارٹن کے ساتھ سنتوشت ہونے کے باوجود دوسرے کے ساتھ سمبند بنانے کے لیے آتر رہتے ہیں نمبر فور موہنگ ہنگ ہونا اس کے چانسینج سب سے کم ہوتے ہیں سب دو رشتوں کی تلنا ہونے لگتی ہے تو اچانک سے کوئی اور آپ کو سندر دکھنے لگتا ہے اور آپ کا اپنا ساتھی بدصورت اس کی اچھائیاں آپ کو گلت لگنے لگتی ہے تو بہی دوسرے میں صرف چچی اچھی چیزیں ہی نجر آتی ہے نمبر فائیو بچے ہو جانے کے بعد ماں بننے کے بعد جندگی پوری طرح سے بدل جاتی ہے اس کی پراتھ مکتائیں بدل جاتی ہے ایسے میں اکثر پروشوں کا من اپنی پتنی سے ہٹ جاتا ہے اور دوسری عورت اس کے جیون میں آ جاتی ہے ویڈیو میں دی گئی جانکاری اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرو اور چینل ابھی سبسکرائب کرو بیل کے گھنٹے کو آل پر سیلیکٹ کرو بیل کے بعد